مووی کے آغاز میں ہمیں فیوچر میں 2029 دکھایا جاتا ہے جہاں نیوکلئر وار کی وجہ سے لاؤس انجلس تباہ ہو گیا ہے اور یہ وار یومنز اور ٹرمنیٹرز کے بیچ ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹائم مشین کے ذریعے 2029 سے 1984 میں جاتا ہے مطلب کہ وہ پاسٹ میں جاتا ہے اس آدمی کا نام آرنلڈ ہے آرنلڈ ایک ٹرمنیٹر ہے جو کہ جون کونر کی موم سارا کونر کو مارنے آیا ہے تاکہ فیوچر میں کوئی جون کونر پیدا نہ ہو اور ان کے اگینسٹ کوئی لڑنے والا نہ ہو اب پاسٹ میں آنے کی وجہ سے اس ٹرمنیٹر کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تو وہ وہاں کھڑے ہوئے آدمیوں سے کپڑے مانگتا ہے لیکن جب وہ اسے کپڑے نہیں دیتے تو وہ ان میں سے دو آدمیوں کو مار دیتا ہے تب تیسرا آدمی ڈر کر اسے اپنے کپڑے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہاں فیوچر سے یعنی 2029 سے ایک اور آدمی آتا ہے جو کہ ایک انسان ہے جس کا نام کیل ہے کیل ایک سولجر ہے اب پاسٹ میں آنے کی وجہ سے کیل کے پاس بھی کپڑے نہیں ہوتے اس لیے وہ روڈ پر جا کر ایک آدمی سے پینٹ لے کر پہن لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پولس آ جاتی ہے اور وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے تب پولس اسے پکڑ لیتی ہے لیکن کیل اس کی گن چھین کر اسے چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد کیل ایک فون بوت پر جاتا ہے جہاں وہ فون ڈریکٹری سے سارا کورنر کا ایڈریس نکالتا ہے لیکن اسے اس میں سارا کورنر نامی تین لڑکیوں کے ایڈریس ملتے ہیں جس کے بعد ہمیں ٹرمینیٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ویپن شوپ پر جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایک ویپن لے کر اس شوپ کے آنر کو مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد آرنرڈ سارا کورنر کو ڈھونڈتا ہے تو اسے بھی سارا کورنر نامی تین لڑکیوں کے ایڈریس ملتے ہیں اور آرنرڈ پہلے ایڈریس پر جاتا ہے جہاں وہ ایک عورت سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے سارا کورنر یہ سن کر وہ اسے مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ دوسری سارا کورنر کے پاس جا کر اسے بھی جان سے مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہمیں اصلی سارا کورنر دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرتی ہے اور ابھی وہ مووی دیکھنے گھر سے باہر گئی ہے اور اپارٹمنٹ میں اس وقت اس کی فرینڈ کے ساتھ اس کا فرینڈ ہوتا ہے تب وہاں آرنلڈ آ کر اس کی فرینڈ کو سارا کورنر سمجھ کر مار دیتا ہے ادھر سارا کو ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی فولو کر رہا ہے لیکن وہ یہ سب اگنور کر کے ایک کلپ میں جاتی ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا کورنر نامی دو عورتوں کو کسی نے جان سے مار دیا ہے یہ سن کر وہ بہت حیران ہوتی ہے اور وہاں کی فون ڈائریکٹری دیکھتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تین سارا کورنر کے نام ہے جس میں سے دو کو کسی نے جان سے مار دیا ہے یہ دیکھ کر سارا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسے کوئی فولو کر رہا ہے تب وہ پولیس سے ہیلپ مانگتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ پولیس بھی اس کی پروٹیکشن اور قاتل کو پکڑنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہی تھی ادھر آرنالڈ جب سارا کی فرینڈ کو مار کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے سارا کا وائس میسج آتا ہے جو کہ اپنی فرینڈ سے مدد مانگتی ہے اور اسے کلپ کا ایڈریس بتاتی ہے اب اسی وجہ سے آرنالڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس لڑکی کو اس نے مارا تھا وہ اصل میں سارا نہیں بلکہ اصلی سارا تو زندہ ہے اور اب اس کے پاس اس کا ایڈریس بھی ہے تب وہ اس کلپ میں سارا کو مارنے جاتا ہے وہ سارا کو ڈھونڈ کر اسے شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی کل وہاں آ کر آرنالڈ کو شوٹ کر دیتا ہے اور تب ہی سارا وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر آرنالڈ ٹرمینیٹر ہونے کی وجہ سے مرتا نہیں وہ کھڑے ہو کر ہر طرف فائرنگ کرنے لگتا ہے تب کلپ میں موجود سب لوگ ڈڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی ایک لڑکی جسے آرنالڈ کی گولی لگ گئی تھی وہ سارا کے اوپر گر جاتی ہے تب آرنالڈ سارا کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی دوبارہ سے کیل وہاں آ کر اس پر زیادہ گولیاں چلاتا ہے اور خود وہ سارا کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے تب آرنالڈ اس کا پیچھا کرتا ہے سارا اس بات سے پریشان ہے کہ وہ آدمی اس کی جان کے پیچھے کیوں پڑا ہے اور کوئی انسان اتنی ساری گولیاں لگنے کے باوجود بھی زندہ کیسے رہ سکتا ہے تب سارا کی یہ ساری باتیں سن کر کیل اسے بتاتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک ٹرمینیٹر ہے مطلب کہ ایک انسان اور مشین کا کومبو جو اندر سے تو مشین ہے لیکن باہر سے انسانوں کی طرح دیکھتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی روبوٹ آئے انہیں ہم آسانی سے پیچان پا رہے تھے لیکن اب یہ روبوٹ بلکل انسانوں جیسے ہو گئے ہیں یہ سن کر سارا کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور وہ کہتی ہے آج تک ایسی کوئی مشین بنی ہی نہیں جس پر کیل کہتا ہے کہ ہاں آج تک تو نہیں بنی لیکن آج سے چالیس سال بعد ضرور بن جائیں گی یہ سن کر سارا پوچھتی ہے کہ کیا تم فیوچر سے آئے ہو تو کیل کہتا ہے ہاں میں اور ٹرمینیٹر دونوں ہی فیوچر سے آئے ہیں یہ سن کر سارا در کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن کیل اسے پکڑ لیتا ہے اور خود کو چھڑوانے کے لیے وہ کیل کے ہاتھ پر بائٹ کر دیتی ہے تب کیل اس سے کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے درد بھی ہوتا ہے اگر تم باہر جاؤ گی تو باہر ایک ٹرمینیٹر ہے جس کے پاس کوئی فیلنگس نہیں ہے اور وہ تمہیں مارنے آیا ہے یہ سن کر سارا کیل سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے بچا سکتے ہو جس پر کیل کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تو سارا پوچھتی ہے کہ ٹرمینیٹر مجھے مارنا کیوں چاہتا ہے تو کیل بتاتا ہے کہ آج سے کچھ سالوں بعد انسان ایسی مشینز اور کمپیوٹر بنائیں گے جو کہ سارے سیکیورٹی نیٹورک اور ہر ایک کام کو ہینڈل کیا کریں گے لیکن آہستہ آہستہ وہ روپورٹس اور کمپیوٹرس انسانوں کو اپنے لیے خطرہ لگ رہے تھے وہ روپورٹس انسانوں کو ختم کر رہے تھے اور انسان ان سے چھپ کر رہ رہے تھے تب ہی ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام جون کونر ہوتا ہے اور وہ ان ٹرمینیٹر سے انسانوں کے لیے لڑتا ہے وہ لڑکا جون کونر تمہارا بیٹا ہوگا اب ان کی انہی باتوں کے دوران وہاں پولس اور آرنلڈ آ جاتے ہیں آرنلڈ ان کے اوپر فائرنگ کرتا ہے اور کیل تیزی سے اپنی گاڑی چلاتا ہے تب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پولس کی بہت ساری گاڑیاں آ جاتی ہیں یہ لوگ سارا اور کیل کو اریسٹ کر لیتے ہیں تب وہ آرنلڈ کی کار میں اسے اریسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کی کار میں کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا اب پولس والے ان دونوں کو پولس ٹیشن لے جاتے ہیں تب وہ کیل سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور کیل ان لوگوں کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ وہ فیچر سے آیا ہے جسے جان کورنر نے بھیجا ہے اپنی موم کی پروٹیکشن کے لیے کیونکہ ٹرمینیٹرز سارا کورنر کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا بیٹا جان کورنر پیدا نہ ہو سکے اس کی ساری بات سن کر پولس والا بہت حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اب تم واپس کیسے جاؤگے جس پر وہ کہتا ہے کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا میں نے آپ کو سارا سچ بتا دیا ہے اب مجھے سارا کورنر سے ملنا ہے اب پولس والے اس کی بات سنتو لیتے ہیں لیکن انہیں اس کی بات پر یقین نہیں آتا تو کیل کہتا ہے کہ وہ ٹرمینیٹر یہاں ضرور آئے گا وہ سارا کے ساتھ یہاں سب لوگوں کو بھی مار دے گا ادھر سارا کو ایک آفیسر تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور تب ہی پولس ٹیشن میں آرنالڈ آ جاتا ہے وہ یہاں موجود سارے آفیسرز کو مارنے لگتا ہے تب شور کی آواز سن کر کیل اور سارا سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرمینیٹر یہاں آ گیا ہے اب کیل جلدی سے خود کو وہاں سے نکالتا ہے اور سارا کو لے کر وہاں سے ایک کار میں نکل جاتا ہے پھر یہ دونوں ایک جنگل میں رکھتے ہیں اور آج کی رات وہیں گزارتے ہیں پھر صبح ہونے پر یہ دونوں ایک ہوتیل میں جاتے ہیں جہاں سارا اپنی موم کو کال کرتی ہے سارا کی موم اس کے لیے کافی پریشان تھی اس لیے وہ اس سے اس کا ایڈریس پوچھتی ہیں لیکن سارا کو یہ سب بتانے کی پرمیشن نہیں ہوتی اب سارا اپنی موم کو اپنا ایڈریس تو نہیں بتاتی لیکن وہ وہاں کا نمبر بتا دیتی ہے تب سارا کی موم اسے خود کا خیال رکھنے کا کہتی ہیں اور فون بند کر دیتی ہیں لیکن یہ کیا فون کی دوسری طرف سارا کی موم نہیں بلکہ ٹرمینیٹر ہوتا ہے جو کہ اس نمبر کے تھرو ان کی ہوتیل کا پتہ لگوا سکتا ہے ادھر سارا کیل سے پوچھتی ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نین میں عورتیں کیسی ہوتی ہیں جس پر کیل کہتا ہے کہ وہ بہت بہادر ہوتی ہیں یہ سن کر وہ پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے جس پر کیل کہتا ہے کہ مجھے آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی مگر مجھے تم پسند ہو کہ ایک مرتبہ جان کورنر نے مجھے تمہاری تصویر دی تھی جس میں تم بہت اداس تھی تب میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ تم اداس کیوں ہو اور میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں پھر آدھی رات کو ان دونوں کو باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹرمینیٹر یہاں آ گیا ہے اب اس سے پہلے ٹرمینیٹر ان کے روم میں آتا یہ دونوں ونڈو سے باہر نکل جاتے ہیں اور آرنل جب ان کے روم میں آتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اس لیے وہ بھاگ کر نیچے جاتا ہے لیکن یہ دونوں گاڑی میں پیٹ کر ٹرمینیٹر کا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے گاڑی بھگاتے ہیں تب آرنلڈ بائیک پر ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن کیل نے رات کو ہی ٹرمینیٹر کو مارنے کے لیے ایک ویپن بنا لیا تھا جس سے وہ ٹرمینیٹر کو شوٹ کرتا ہے اب ان دونوں کی اس فائرنگ کے دوران کیل کو گولی لگ جاتی ہے اور تب ہی ان کی گاڑی جو کہ سارا چلاتی ہے اس کا ٹرمینیٹر کی بائیک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے آرنلڈ بائیک سمیت جا گرتا ہے اور ان دونوں کی گاڑی اُلٹ جاتی ہے جس وجہ سے یہ دونوں ہی زخمی ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں آئل کا ایک بڑا سا ٹرک آ کر آرنلڈ کو کچل دیتا ہے تب ٹرک کا ڈرائیور نیچے اتر کر چیک کرتا ہے لیکن تب ہی آرنلڈ اسے جان سے مار دیتا ہے اور خود ٹرک میں بیٹھ کر ان کی گاڑی کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سارا اور کیل ٹائم پر وہاں سے نکل جاتے ہیں کیل اور سارا وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب آرنلڈ ٹرک میں ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن بھاگتے ہوئے کیل گر جاتا ہے مگر وہ جلد ہی کھڑے ہو کر ایک فائر ٹرک میں فکس کر دیتا ہے جس سے وہ ٹرک بلاسٹ ہو جاتا ہے تب سارا اور کیل کو لگتا ہے کہ اب آرنلڈ مر گیا ہوگا لیکن ابھی بھی وہ زندہ ہوتا ہے اس کی صرف سکن برن ہوتی ہے اور وہ ایک مشین کی صورت میں ان کے سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر کیل اور سارا وہاں سے بھاگتے ہیں اور ٹرمینیٹر بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے تب یہ دونوں ایک فیکٹری میں گھس جاتے ہیں مگر کیل زخمی ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں پاتا تب وہ ایک فائر ٹرمینیٹر کے اندر فکس کر دیتا ہے جس سے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے لیکن اس بلاسٹ کی وجہ سے کیل مر جاتا ہے مگر ٹرمینیٹر کی اوپر کی باڈی ایکٹیویٹ ہو کر سارا کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی باڈی کے باقی حصے جدہ ہونے کی وجہ سے وہ رینگتے ہوئے سارا کے پاس جا رہا ہوتا ہے سارا کو بھی پاؤں میں چوٹ لگی تھی اس لیے وہ آرام آرام سے اس ٹرمینیٹر سے بچتی ہے تب وہ اس سے پچھنے کے لیے ایک مشین کے اندر سے گزر کر دوسرے سائٹ سے نکلتی ہے اس کے پیچھے وہ ٹرمینیٹر بھی اس مشین کے اندر جاتا ہے اور سارا کے پاس پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی سارا کو اس مشین کا بٹن مل جاتا ہے اور وہ جلدی سے اس مشین کا بٹن دباتی ہے جس سے وہ مشین اس ٹرمینیٹر کو کچل دیتی ہے اور مووی کے آخر میں ہم سارا کو بہت زیادہ خوش دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے